نمزکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ای بی پی گنگا میں اور آپ کے ساتھ امید دیپا بافلہ یو پی میں آپ ساتھوے اور انتیم چرن کے متدان کے لیے پوری بازی جنتہ کے ہاتھ میں ہے نیتا خاموش ہے تو عام ووٹروں کا جوش ساتھوے آسمان پر ہے ووٹنگ کو لے کر تمام متداتہ اس وقت ہوم ورک میں جھٹے ہیں ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر پوروانچل کے نو زلوں کی اور ان کی کس کس سیٹ پر ہو رہی ہے آر پار کی ٹککر ہر سامیکران اس خاص شو میں آپ کو دکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں ستھا کا ساتھوہ سنگرام اور بائیس کا انتیم امتحاد ماؤزلے میں ویدانزبہ کی چار سیٹیں ہیں لیکن سب سے بڑا مقابلہ ہے ماؤز صدر سیٹ کا جہاں جیل میں بند موجودہ ویدھائی کے بیٹے اور انساری پریوار کی نئی پیڑی پر ویراثت بچانی کا سمہ ہے لیکن یہاں پرانی رنجش کے فیکٹر نے لڑائی دلچسپ بنا دی ہے یوپی کی ویدانزبہ سیٹ نمبر 356 یعنی ماؤز صدر سیٹ پر اس پار کانٹے کا مقابلہ ہے پشلے 25 سال سے مختار انساری کے اردگرد گھومنے والی ماؤز صدر کی ویدانزبہ سیٹ پر مقابلہ دلچسپ ہے جہاں دو پریواروں کی پرانی رنجش کے بعد اب سیاسی ادعوت نے لڑائی کو روچک بنا دیا ہے مسلم باہولی سیٹ پر سماجوادی پارٹی کے گڑ بندھن میں شامل سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ٹکٹ پر موجودہ ویدھائیت مقتار انساری کے بیٹے ابباس انساری چناؤ میدان میں جو اپنے پتا کی جیتی ہوئی سیٹ کو بچانا چاہتے ہیں وہیں بھاشپا نے مقتار کے کٹر ویرودھی تھاکر بیرادری کے یوہ نیتا اشوک کمار سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے جبکہ بھاشپا نے یہاں پر راجبر بیرادری کی بھاری جنسنکیا کو دیکھتے ہوئے اپنے پرانے سپہ سالار بھیم راجبر پر بھروسہ جتایا ہے جس سے اس سیٹ پر مقابلہ ترکوڑی بنتا دکھ رہا ہے حالانکہ کانگریس نے بھی تھاکر بیرادری کے یوہ چہرے مانویندر بہادر سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے مہو صدر کی لڑائی میں سب سے ضروری ہے یہاں کے جاتی سمی کرنوں کو سمجھ لیں اس سیٹ پر قریب چار لاکھ ستتر ہزار مداتا ہے آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر ابباس انساری کا پرلا بھاری نظر آتا ہے یہاں پر مسلم ووٹروں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہے اس کے علاوہ بھومیہار قرمی موری سماج کے متداتاؤں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے ابباس انساری کا پللا بھاری ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سپا سبحسپا کے سنگ آنے کی وجہ سے مسلم یادو راجبر کے علاوہ کئی ورگوں کا ووٹ انہیں مل سکتا ہے جو ان کی جیت کا راستہ ساف کر سکتا ہے حالانکہ بھاچپا پرتیاشی آشوک سنگھ بھی اپنے بھائی کی ہتیا کے آروپی مختار انساری کے خلاف ہر مورچے پر چنوٹی پیش کرتے دکھ رہے ہیں ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ پنانی رنزش اور سیاسی ادعوت کے بیچ کس کی وجہ پتا کا فیر آئے گی ماؤ صدر سے راحل سنگھ کی ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب آت ماؤ کی گھوسی ویدھام سبھا سیٹ کی کرتے ہیں یہاں دارہ سنگھ چوہان کی پرتیشتھا داؤ پر لگی ہے اور این چناؤں سے پہلے پالا بدلنے کی وجہ سے یہاں مقابلہ روچک ہو گیا ہے مسلم اور گلیتوں کے ورچسو والی گھوسی ویدھام سبھا سیٹ شروعاتی چناؤں میں وامپنتیوں کا عبید دکھلا ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں اسثانی مددوں کے علاوہ دھرووی کرن جیتھار میں اہم فیکٹر ثابت ہوتا ہے لیکن اس بار یہاں کے سمی کرن کافی بدلے ہوئے چوکہ اس سیٹ پر سپا نے بھاجپا سے آئے پور منتری دارہ سنگھ چوہان کو میدان میں اتارا تو وہیں بھاجپا کی طرف سے سٹنگ ویدھائک ویجے راجبھر دوبارہ جیت کے لیے زور آزمائش کرتے دکھ رہے ہیں جبکہ بھاجپا کے وسیم نے بھی لڑائی کو ترکوڑی بنانے میں کوئی کورکسر نہیں چھوڑی ہے قریب چار لاکھ چھتیس ہزار متداتاؤ والی سیٹ پر سپا بھاجپا اور بھاجپا کے بیچ ہی سیدھی ٹککر مانی جا رہی جیتھار میں اہم مانے جانے والے جاتی سمی کرن کی بات کرے دو یہاں پر سب سے زیادہ 80,000 مسلم ووٹر ہے جبکہ دلیت ووٹروں کی تعداد 50,000 ہے 40,000 44,000 راجبھر 30,000 نشاط 30,000 بھومیار 25,000 برامل 21,000 اور 15,000 چھتری ووٹر بھی بہت اہم ہے انسوچی طور پچھلی جات کے ووٹروں کا اس سیٹ پر زیادہ پر پرہاو ہے لیکن ترکولی مقابلہ ہونے کی ایک بڑی وجہ پرہاو شالی اس بار گنہ چینی مل سمیت اسثانی اتبادوں کے کام کے مددے بھی اس لسٹ میں شامل ہیں 2012 ویدھان سفا چناؤں میں سفا سے سودھاکر سنگھ ویدھاک چنے گئے تھے وہیں 2017 میں بھاجپا کے بینر سے فاغو چوہان جیت کر ویدھاک بنے لیکن 2019 میں ان کے بیہار کا راجپال بننے کے بعد اپ چناؤں میں بی جے پی کے ہی ویجے راجپر ویدھاک بنے تھے یوں تو جو گھوسی سیٹ پر قدعور نیتا فاغو چوہان کا دب دبا رہا ہے وہ بھاجپا اور بسپا کے ٹکٹ پر کئی بار ویدھاک رہے لیکن اس بار دیکھنا ہوگا کہ گھوسی میں جیت کا پرچم کون لہرائے گا ماؤ کے گھوسی سے راحل سنگھ کی ریپورٹ ای بی سی کرے گا اور اب بات ماؤ کی مدھون ویدھان سفا سیٹ کی کرتے ہیں جہاں این وقت پر دل بدلنے سے سمی کرن بدل گئے ہیں جس کے بعد یہاں ترکونی یا مقابلے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں آزادی کے اندولن سے گہرا ناتا رکھنے والے مدھون علاقے میں اس بار تیسری بار چناؤں ہونے جا رہا گھاگرہ ندی کنارے کی مدھون سیٹ دوہزار آٹھ کے پرسیمن کے بعد دستیتوں میں آئی تھی جہاں باڑ کی تباہی کی سمسیہ سے لوگ آج بھی پریشان ہیں لیکن اس بار یہاں اس تھانی مدے اور سمی کرن بدلنے کی وجہ سے جنگ روچک ہو گئی مدھون سیٹ سے ابھی پور منتری دارہ سنگھ چوہان ویدھائک ہے این چناؤں سے پہلے بھاجپا کا دامن چھوڑنے والے دارہ سنگھ چوہان اس بار مدھون کی جگہ گھوسی سے چناؤں لڑ رہا ہے یہاں اس بار بھاجپا نے بیہار کے راجپال فاگو چوہان کے بیٹے رام ویلا چوہان کو اتارا تو سبا پرتیاشی اور پور ویدھائی کومیش چند پانڈے بھی سیٹ پر جیت کے لیے زور آزمائش کر وہ ہی بسپا کی نیلم کچو وح اور کانگریس کے امرین چند پانڈے بھی کڑی چنوٹی پیش کر مدون سیٹ پر کسی کے لیے بھی جیت کی رہ آسان نہیں چونکہ یہاں کا چاہتی سمی کرن فٹ کرنا ٹیڑھ کھیر ہے بات کریں مدون سیٹ کے جات سمی کرن کی تو یہاں سب سے بڑی طاقت دلید مددات ہے یہاں پر دلید مدداتاؤں کی تعداد ساٹ ہزار چوہان چالیس ہزار راجبر تیس ہزار بھومیار تیس ہزار مل پچس ہزار یادو بیس ہزار گرمی بیس ہزار برامل بیس ہزار چھتری دس ہزار اور چھے ہزار مسلم ووٹر ہے لگوک چار لاک مدداتا والے اس علاقے میں کئی اسثانی مددے ہیں جن میں بار کی سمسیا گھاگرہ کے کھٹان سے پریشانی پچھلی سڑک کے علاوہ روزگار بھی بڑا مددہ پچھلی بار تو بھاجپا کے ٹکٹ پر دارہ سنگھ جوہان نے کانگریس کے امریش چت کو شکست دی تھی لیکن اس بار مدھون میں کس سیٹ کا سیاسی سمی کرن آخر ہے کیا آزمگر کی نظام آباد سیٹ پر ہمیشہ سے سپا کا دب دب رہا ہے سپا کا پرانا چہرہ رہے عالم بدی یہاں چار بار سائیکل کے لیے جیت کا پرچم بلند کر چکے ہیں لیکن اس بار مقابلہ سبر دست ہونے والا ہے کیونکہ بے شک سپا کی اور سے ویدھائک عالم بدی ایک بار پھر میدان میں ہے لیکن بسپا کے پیوش سنگ یادو بہاج پا منوج یادو اور کانگریس امی دوار انیل یادو نے ان کی راہ مشکل بنا دی نظام آباد کا جاتی سمی کرن دیکھیں تو یادو اور مسلم مددات نرنائک بھومی کا نبھاتے رہے اسی فیکٹر کو ساتھنے کے لیے سب ہی دلوں نے یادو پتیاشیوں کو رن بھومی میں اتار جاتی گول بندی سے الگ علاقے کا پچھڑا پن بے روزگاری وہ مددے ہیں جنہیں آدھار بنا کر مردات اپنی ووٹ شکتی کا استعمال کر سکتے ہیں اے بی پی گنگا کے لیے آزمگر کے نظام آباد سے پھرم نومانی کی ریپور آزمگر میں سماجوادی پارٹی کے گھر کی پہچان رکھنے والے گوپالپور ویدھان سفاکشیتر کا سیاسی سمی کرن کیا ہے آزمگر کی گوپالپور ویدھان سفاکشیت سفاکا وہ ابھید قلہ ہے جہاں کبھی بھاجپا کا کھاتا نہیں بیٹے تیس سالوں میں بیس سال یہاں سماجوادی پارٹی کا ہی قبضہ رہا موجودہ وقت میں بھی یہاں اکھلیش کے بھروسے من نفیس احمد بدھائک ہے جن کا مقابلہ بھاجپا ستند رائے سے ہے جبکہ بسپا کی طرف سے رمیش یادو چنانوی رن بھومی میں تال ٹھوک رہے ہیں کانگریس کے مرزا شانے عالم بیگ بھی اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں یہاں مسلم اور یادو ووٹرز کا سمی بھاری پڑتا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ سبھی ڈلوں کی گھیرابندی کے چلتے متوں کا بکھراؤ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں اب کی بار گوپالپور کی چنانوی جنگ ٹرکونی بنتی دکھ رہی ہے بیسے وکاس بے روزگاری اور باگ وہ اہم مددے ہیں جنہیں لے کر گوپالپور کے مرد داتا اپنی ووٹ شکتی کا استعمال کر سکتے ہیں ای بی پی گنگا کے لیے آزمگر کے گوپالپور سے خورم نومانی کی دکھ تو ستہ کے سنگرام میں الگ الگ خصو کی تصویر ہم لگتا رہے ہیں کہاں کہاں پر کڑا مقابلہ ہے ہر ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اب آپ دکھاتے ہیں آزمگر صدر سیٹ کا سیاسی سمی کرن کیا ہے جس کی پہچان سماج وادی پارٹی کی آب درگ کی رہی ہے آزمگر صدر سیٹ کو سماج وادی پارٹی کا مجبوط درگ مانا جاتا ہے اور یہاں کے ودھائیق درگ پرساد کو اکھیلیش کا سب سے مجبوط سارت تھی ایسا اس لیے کیونکہ نبی کے دشک سے یہاں درگ پرساد پتہ کا پرچم بلند کرتے رہے ہیں اس بار بھی سپا سے درگ پرساد میدان میں ہے لیکن انہیں بھاچوا کے اکھیلیش مشرا بسوا کے شوشیل سنگ اور کانگریس کے پرمیر سنگ کے سامنے دم دکھانا پڑے گا یعنی سیٹ پر سپا کے تلیس کو توڑنے کے لیے بھاچوا نے بھرامر کار کھلا ہے ویسے صدر میں مسلم یاد اور دلیت گوٹر کی بھومی کا نرنائک رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے اس بار آزم گر صدر سیٹ کے مدداتا خستہ حل سڑکو اور بنیادی وکاس کے مددوں پر اپنی ووٹ شکتی کا استعمال کر سکتے ہیں ABP گنگا کے لیے آزم گر سے خورم نومانی کی ریپورٹ تو دیکھیں آلگ گر حصوں میں کڑا مقابلہ کنکن کے بیٹ میں ہے اور اپنے گر کو بچانے کی چنوٹی کس پارٹی کس سامنے ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آزم گر کی مبارک پور سیٹ کا سیاسی سمی کرن کیا ہے جہاں سے آسد جب دو بار بسپا کے لیے جیت کا پرچم بلند کرنے والے شاہ آلم اس بار AI MIM سے تال ٹھوک رہے ہیں وہیں کانگریس نے پروین بانو کو میدان میں اتارا ہے تو بھرسپا کی طرف سگڑی کے پور پرتیاشی ارون جائس وال اپنی قسمت آزم آزم رہے ہیں اس ویدان سویتر میں مسلم ووٹر سب سے زیادہ پربھاوی ہے حالانکہ نتیجے کیا رہیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن مبارک پور کے مدداتا بے روزگاری وکاس اور سرکاری یوجناؤں کے مدے پر اپنی ووٹ شکتی کا استعمال کر سکتے ہیں ABP گنگا کے لیے آزم گھر سے خود نومانی کی ریپورٹ تو ستہ کی سنگرام میں لگتار آگے بڑھتے ہوئے ہر ایک حصے کا پورا سمکرن آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اور اب بات کرتے سون بھدر کی بہت اہم اس بار ہے جہاں پر کڑا مقابلہ دیکھنی اور کیا اس طریقے یہاں پر پارٹیا جیت کا دعویٰ کر رہی ہے وہ دعویٰ واقعی میں ستت ستابیت ہوگا دیکھیں سون بھدر میں انسوچیت جنجاتی کے لیے آرکشت اوبرہ ویدھان سبھا سیت کے مددات اس بار تیسری بار ویدھائک چننے کے لیے مددان کریں گے راجمنطری سنجیو سنگھ گونٹ کے میدان میں ہونے سے یہ زلے کی vip سیت بن بسپا نے یہاں پر خروار جاتی کا امیدوار اتار کر مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے سپا اور کانگریس نے گونٹ جاتی کے امیدوار اتارے ہیں جس سے لڑائی کانٹے کی ہو گئی ہے پہلے آپ کو اوبرہ سیٹ کا جاتی گنیت سمجھاتے ہیں جو سیاسی مقابلے کے لیے کافی اہم ہے اوبرہ سیٹ پر سب سے بڑی طاقت ویش سماج کے ووٹر ہیں ویش سماج کے ووٹروں کی تعداد قریب 52,500 ہے وہیں خروار سماج کے اوبرہ میں 45,000 ووٹر ہیں جبکہ گونٹ جاتی کے اوبرہ میں 40,000 ووٹر ہیں انسوچ جاتی کے متداتا کی تعداد بھی 40,000 کے قریب ہے جبکہ 32,000 ووٹر بھی کافی اہم ہے 25,000 ووٹر بھی ہار جیت میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں ویش ووٹر بھاج پا پرمپرہ گت ووٹر مانے جاتے ہیں ایسے میں بھاج پا کو اس سیٹ پر اپنی جیت کا پورا بھروسہ ہے حالانکہ بھاسپا نے کھروار اور سپا نے گونڈ سماج کے امیدواروں کو میدان میں اتار کر بھاج پا کی مشکل میں اضافہ ضرور کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوبرہ سیٹ پر سیدھا مقابلہ کن امیدواروں کے بیچ ہے بھاج پا سے موجودہ ویدھائک اور سنجیو سنجیو سنگ گونڈ میدان میں ہیں ان کا مقابلہ سپا کے ارون کمار گونڈ بھاسپا کے سبحاش خروار اور کانگریس کے رام راج گونڈ کے ساتھ سون بھادر میں ہوئے امبھا کانڈ کے باد سے علاقے میں کانگریس کی پیٹ بھی بڑھی ہے ساتھ بھاسپا ای بی پی گنگا کے لیے سون بھادر کے اوبرا سے سانتوش سون کی روح سون بھادر کی گھوراول سیٹ پر بھی اس بار مقابلہ بہت کڑا دکھائی دے رہا ہے گھوراول کی گنتی زلے کے سب سے پچھڑے علاقوں میں ہوتی ہے اور اس سیٹ پر 2017 میں بھاسپا سون بھادر کی گھوراول ویدھان سب سیٹ پر بہت کڑا مقابلہ ہے کبھی اس سیٹ پر مجبوط سیاسی رسوخ رکھنے والے کملہ پتی ترپاٹھی کے پریوار کا دب دب رہا لیکن 2002 میں اس پر بس پانے قبضہ کر لیا 2012 میں اس سیٹ پر سپانے جیت درج اور 2017 کی پرچند موڈی لہر میں گھوراول کی سیٹ بھاج پا کے خاتے میں گھوراول سیٹ پر مورے ووٹر سب سے بڑی طاقت ہے گھوراول میں مورے ووٹروں کی تعداد قریب 65 ہزار ہے گھوراول میں 42 ہزار برامہن ووٹر بھی اہم ہے 45 دلیت ووٹر بھی یہاں خاص رول نبھاتے 32 ہزار پٹیل اور 22 ہزار کے قریب 11 ووٹر 28 ہزار ویش ووٹر بھوڑاول سیٹ پر سبھی پاٹیوں نے مجبوط امیدوار اتارے ہیں جس سے اس سیٹ کی لڑائی دلچسپ ہوتی دکھ رہی بھاج پا نے موجودہ ویدھائیت انیل کمار مورے پر پھر داؤ لگایا ہے جن کا سیدھا مقابلہ سپا کے رمیش دوبے سے ہے بس پا نے گھوڑاول میں مہن خوش وہا کو اتارا ہے جو کہ کمار سیٹ پر جاتی کے فیکٹر سے ہی تیہ ہوتا آیا ہے جس دیکھ تیہ تمام سیاسی پاٹیاں بھی جاتی کا گونا گنیت بٹھانے کی ہور میں لگی ہے ABP گنگا کے لیے سون بھدر کے گھوڑاول سے سنتوش سون کی سپا سن موزدہ بھدھائک جگدیش سون کر کی جگے راگنی سون کر کو چنہ مہدان نوط رہا ہے ان کا مقابلہ ہے